السلام علیکم سامین مدرسہ سفیر اعظہ برس بن اپنا ہفتہ بار پروگرام نحج البلاغہ دس نحج البلاغہ عجت الاسلام مولانا سید ابو القاسم رزوی صاحب کے ساتھ اور یہ درس ہفتہ بار درس اپنی دسویں منزل تیہ کر رہا ہے آج تو یہ ہمارا دسویں درس ہے اور جس میں ہم آج بات کریں گے حکمت نمبر نو پر نحج البلاغہ کی جہاں ساری خوبیاں ہیں وہاں یہ ہے کہ زیادہ تر اس کی جو تعلیمات ہیں وہ حقیقی زندگی اصل زندگی کو لے کے چلتی ہیں اور آج کا جو درس ہے بظاہر بہت چھوٹی تحریر ہے لیکن اتنی معنی خیز ہے یقینا جب سید ابو القاسم رزوی اس پر گفتگو کریں گے تو ہمیں اور بہت ساری چیزوں اس میں نظر آئیں گی امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں جس میں زندگی اور موت دونوں کو ایک ایک لائن میں کور کیا ہے میرے مولانے کہتے ہیں کہ لوگوں سے لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں قبلہ کے زندگی اور موت کا اتنا تولیل سفر دو لائنوں میں انہوں نے سمیٹ دیا اب یقینا یہ دو لائنیں جس میں زندگی اور موت ہے جس میں لوگوں اس سے مشتاقی بھی ہے اور لوگوں کے رونا بھی ہے آپ کے ساتھ تو اب ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ہمارے سامن کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہماری نسل کے لیے بھی ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمارے بہنوں کے لیے بھی کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں اور اپنی تعلیمات سے کے ذریعے اس کو بیان فرمائیے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام خالت الناس مخالتا مخالتا ان مطم معا بکو علیکم مالک ایند فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ جب رہو اور زندگی بسر کرو تو تمہیں کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے خالتو یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا بیزار ہو جائی ہے خالتو دیکھے آدھے دنیا بیزار ہو جائی ہے رہبانیت رہبانیت پھر متقی پرہزگار ہونے کا مطلب یہ ہے پس اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پاڑوں میں نکل جائے پاڑوں میں نکل جائے نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ علیکس علیک ہے پھر دیکھیں حقوق ہیں خدا کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے لہٰذا توازن رہنا چاہیے اعتدال رہنا چاہیے موڈریشن رہنا چاہیے حقوق ادا کرنے چاہیے آپ اندازہ لگیں جب نماز کا حکم دیتا ہے تو زکاة کا حکم دیتا ہے خدا تو یہاں کہا جا رہا ہے خالت الناس تم لوگوں سے ملو لوگوں سے اچھا یہ اختلاط اختلاط کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ قریب ہو جائے بہت زیادہ قریب ہو جائے رسول اللہ کی جو تبلیغ تھی ان کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ لوگوں سے اتنے گھل مل جاتے تھے کہ پھر اس کے بعد رسول کے میسج کو ریفیوز کرنا یا اس کا انکار ممکن نہیں تھا ممکن نہیں تھا کہ رسول کے اخلاق تھا نا یہ اخلاق کریمانہ جس کی بنیاد پر معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو الفاظ سے تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے عمل سے عمل سے فرماتے ہیں سکونو دعات الناس بغیر ان سے نہ تکو لوگوں کو تم بلاؤ اللہ کی طرف یہ دعوت ہے یعنی دعوت صرف یہ مسجد میں نہیں ہوتی ہے کہ مسجد میں جو خدبہ جمعہ دیا جائے مجلس پڑھی جائے درس دیا جائے احکام بتائے جائیں درس اخلاق دیا جائے مدرسے میں نہیں بازاروں میں یونیورسٹیز میں کالجز میں لیس آف ورکس پہ وائل یا ٹراویلنگ تسامون ہوئی سٹنگ نیکس ٹویو ان تمام موقعوں کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ اگدم مکس ہو جائے یہ مومن نہیں ہے مسلمان نے کھیچے کھیجے بڑھے ہیں ارے کھیچے کھیچے نا بیٹھئی اس سے قریب ہوئیے تاکہ وہ اسلام کی طرف کھیچ کر چلا ہے اسلام کا سفر ایسے شروع ہاتا ہے اسلام کا سفر ایسے شروع ہاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کا واقعہ کتنا مشہور ہے وہ کہ مولا کائنات ہیں سفر پر ایک یہودی ان کے ساتھ ہو لیا امام یہودی سے اتنا ہی اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں میں علی ابن عبی طالب ہوں ہمانا تو اگر کوئی دور کا رشتے دار نکل آئے دیکھیں ساپ زندہ ہو یا مردہ ہو کہیں سے وہ نکل آئے تاکہ کچھ تمغے یہاں سج جائیں کیا ہے اپنے نفس کی تفلی کے لئے مولا کائنات جو ہیں اس کے ساتھ ہیں اپنے آپ کو ایک عام انسان کے طور پر اپنا تعرف کراتے ہیں انٹروڈکشن کراتے ہیں امام اس کے ساتھ بلکل ایک عام انسان کی طرح چلتے ہیں اور بلکل فرینڈلی ہو جاتے ہیں فرینڈلی ہو جاتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں چلتے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آتا جب دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں ہمارا تو معاملہ یہ دوستو پچاس پچاس سال تک جن کے ساتھ رہتے ہیں ان سے راستہ بدل دیتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ہاں ہے یہ بلکل صحیح ہے ساٹھ سال کی دوستی ختم ہو جاتی رشتے ختم ہو جاتی علی وہ ہے جو ایک سفر میں کوئی علی کے ساتھ آ گیا گرچہ اس کی منزل کچھ اور ہوگی علی کہیں گے وہ میری منزل کا مسافر ہو جائے گا کیا کرتے ہیں مولا اکانہ مولا اکانہ تھی کرتے ہیں کہ اس شخص کو اکھے تھا کہ بھئی یہاں سے میرا آپ کا راستہ بدل گیا ہے اب جو میرا اور آپ کا راستہ بدل گیا جانے لگا امام نے اس کو خدا حافظ کر دیا وہ اپنا بڑھنے رہا وہ آگے گیا تو ایک مرتبہ اس نے فیل کیا کہ کوئی پیچھے چلا رہا ہے چلا رہا ہے یہودی یہودی سوچ رہا ہے کہ پیچھے چلا رہا ہے اب جو مڑ کے دیکھتا تو دیکھتا کوئی اور نہیں یہ وہی شخص ہے جس نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا یہ تیرا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں یہ کیا ہوگیا والے کینات نے ہاں راستہ الگ ہے کہا راستہ الگ ہے تو کیا تم نے مائنڈ چینج کر دیا ہے مائنڈ چینج نہیں کیا ہے کہا میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اگر کچھ دیر کوئی تمہارے ساتھ رہ لیا تو اس کا حق تمہاری گردن پر یہ ہے کہ جب جانے لگے تو چالیس قدم تک اسے رخصت کرنا پیچھے پیچھے چلے جانا کہ یہ تمہارا اسلام ابھی بھی یہ نہیں بتاتے ہیں کہ میں رسول اسلام کا بھائی ہوں علی ابن ابی طالب ہوں خلیفت المسلمین ہوں امیر المؤمنون ہوں امام المتقین ہوں بہت امپریس ہوا یقیناً ایک سفر کے اندر ہے شوق جستجوی ہوگی اب اس کے بعد جب وہ کوفے آیا اب اس نے دیکھا کہ یہ تو خلیفت المسلمین کہ یہ وہ ہی شخص کوئنسیڈنس تو ہے نہیں اب یہ بھی نہیں کہ ہم آج کی طرح آج کی زبان میں کہیں what a pleasant surprise اس نے وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ اتنا سیمپل simplicity سادگی مولا ایک اینات کی وہ اسے پوچھے ہی کون نہیں یہ خلیفت المسلمین ہیں وقت کے امام ہیں اور سفر میں امام رہے اسے یہ بتایا نہیں اب ایسا شخص جس نے علی کے اس کردار کو دیکھ لیا وہ کیسے اسلام کو نہیں خبول کرے گا تو مولا فرماتے کون و دعا تن ناس بغیر السنتکم چھٹے امام لوگوں کو تم دعوت دو دین کی طرف اچھا یہ دیکھیں دعوت جو ہے نا بلائے جو جا رہا ہے دین کی طرف ناس کہا ہے مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا مومنین کو نہیں یعنی پتا چلے یہ اسلام کا میسج جو ہے پوری مینکائنڈ کے لیے مینکائنڈ کے لیے جب ہمینیٹری کے لیے مینکائنڈ کے لیے تو آپ دوسروں کو بلائیے پلیز کم آئیں اسلام کے میسج کو عمل سے عمل سے بغیر عال سے نہ دیکھو زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ زبان جب استعمال ہوتی ہے تو اس کے نتائج دیکھتے ہیں اب اس کے بعد تو مولا کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ خالت ناس لوگوں کے ساتھ مکس ہو جاؤ شیر و شکر ہو جاؤ اس معاشرے اس فہم سوسائٹی کے اندر اتنا قریب ہو جاؤ بھئی میں آج ہی کے خدبے کے اندر میں نے ارس کیا کہ حضرت عیسیٰ کا جاؤں میں ولادت ابھی تین دن پہلے گزرا ہے آپ بھجڑے منائیے اور ہمارے عیسائی بھائیوں کو بتائیے عیسیٰ ہمارے بہت بڑے پیغمبر ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ ہے قرآن ان کو سلام بھیجتا ہے اور ان کی ماں کے نام پر پورا ایک سورہ ہے عیسیٰ کے مختلف ٹائٹنز ہیں قرآن میں اس ٹائٹنز ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے تو میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ اخلاق امام خمینی فرانس میں تھے جب ان کے نیبر میں جو کرسچن سرا کرتے تھے ان کے ساتھ بہت اچھا بھرتاؤ کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ جب یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا تھا بہت ہی پروگریسیو بہت ہی اسلاحی فکر رکھنے والا فقی اور رہبر یعنی آپ کیسے ہیں ٹرولی ریفورمہ ٹرولی ریفورمہ تو اگے امام خمینی جو ہیں ان کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے اوپر ایڈریس کر رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہاں اسپیشلی ہم یہاں پر جو ہیں نا ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوس کے اندر رہنے والا کہ مسلمان ایروگنٹ مسلمان اس کی زبان اچھی نہیں ہے مسلمان لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہے مسلمان بہت ہی لاؤڈ ہے مسلمان بہت ہی بتمیز ہے مسلمان جاہل ہے یہ نہیں ہو مسلمان پولائٹ ہے مسلمان ہمبل ہے مسلمان کیرنگ ہے مسلمان جب ملتا ہے تو اسماعیلی فیس کے ساتھ ملتا ہے آپ یاد رکھیں ایک مسکوراہٹ جو ہے نا کتنے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے اور ایک آپ کے چہرے کی کرختگی اور آپ کا روڈ ہونا کتنے کھلے ہوئے دروازوں کو بند کر دیتا ہے ایک بند مزاجی کتنے دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے اور ایک خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کتنے دشمنوں کو دوست بنا دیتی ہے تو ملو ہی اب ملیے لوگوں سے اچھا کس طرح سے ملیں یہ بھی امام بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں پہلی چیز تو ملنا ہے ملنا ہے رابطیں رکھنے اچھا آج کا زمانہ جو رابطیں ختم ہو گئیں سوشل نیٹ ورکنگ آنے کے بعد یہ دیکھیں کہ جن سے رابطیں نہیں تھے ان سے ہو رہے ہیں جن سے تھے ان سے ختم ہو گئے آج کے نوجوان بچوں سے اگر آپ کہیں نا وہ مجھ سے نہیں ملتا وہ کہتا ہے وہ نہیں ملتا تو میں کیا کریں اس کو کیسے ایڈنس کریں گے اب آپ یہ دیکھیں جو سلح ارحم ہے نا سلح ارحم کے لئے یہ تو نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جو تم سے ملے اس سے ملے کون سا سلح ارحم ہے یہ سلح ارحم توڑی ہے اس لئے کیونکہ آپ ریٹن دے رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہو گئے کہ مارکٹ میں گئے آپ نے ایک پروڈکٹ خریدہ آئے اور اس کے بعد اس کو پی کر رہے ہیں اس کی قیمت دے رہے ہوں نہیں یہ نہیں ہے ایک آدمی آپ سے رشتہ توڑ لے اس کے بعد آپ اس سے رشتہ جوڑیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں ملتا آپ ملی ہے اب جو آپ ملنے خدا کیلئے ملنے اگر ایک آدمی آپ سے ملتا دوبارہ آپ جواب میں ملتے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا نفس شامل ہو جائے ہو سکتا ہے اس لئے کہ سوسائٹی کہے گی دیکھیں شوائب صاحب تو مولانا سے بہت اچھی طریقے سے ملتے ہیں مولانا نہیں ملتے میں بدنام ہو جاؤں گا بدنامی سے بچنے کے لئے ملنا ہوں میں اب جو بدنامی سے بچنے کے لئے میں ملنا ہوں تو اس کا مطلب اس میں قربتن اللہ کا جذبہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ آپ میرے ساتھ اللہ حزب اللہ صلی اللہ بہتی اچھی ہیں بہتی خلیق ہیں بہت مہرون ہیں نمون احمل ہم سب کے لئے اگر خدا نخستہ یوں کر لیتے ہیں کہ میں الٹا کر دوں میں بہت بد اخلاق اور اس کے بعد جو ہے اب اس کے بعد جو ہے اب اس کے بعد بھی اس سے ملنے آپ نے کال کی میں نے فون کارٹ دیا آپ نے میسج کیا میں نے آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا آپ نے مجھے سلام کیا تو میں پریشان تھا اسی لئے پریشان تھا کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اچھا یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے ہمارے بعض برادران ایک بہت مومن آدمی وہ کرتا ہے سلام تو ناراض ہیں تو سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے اور دے رہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے دل میں دے دیا تھا اچھا یہ بھی نہیں منزل یہ آ چکا بھئی میرے پاس آ چکا یہ مسئلہ کہا دل میں دیا اچھا بھئی یہ دل میں دے دیا اس نے کیا دل میں آپ کو سلام کیا تھا آپ کو دل میں تو سلام نہیں کیا اس نے زبان سے سلام کیا تھا ہاں دل سے کیا تھا پر زبان زید کیا تھا تو جب اس نے زبان سے کہا تھا تو آپ کو بھی زبان سے کہنا ہے اور جب سلام کے لیے آپ کے لیے بالکل کلیر رولنگ ہے سلام کا بہتر جواب دو ایک آدمی نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر ہے یہ کم ترین ہے یہ کیسا جواب ہے بھائی تو پتا چلا کہ آپ بہتر جواب نہیں تو سلام کے تعلق سے یہ ہو گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ملو سلام کے ذریعے سے کم سے کم رابطہ رکھو تو محرود ہو گیا میں نے رابطہ ختم کر دیا اب جو آپ مجھ سے مل رہے ہیں نا میں نے رشتہ توڑا آپ نے رشتہ قائم کرنی کوشش کی بہت حدیث کی زبان میں یہی سے لہ رہا ہے میں رشتہ توڑنے والوں سے جو رشتہ جوڑتا ہے تو خدا کہتا ہے مجھے میری عزت و جلالت کی قسم میں نے تجھ سے اپنا رشتہ جوڑا ہے اور اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تجھ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے اور اگر خدا کسی سے رشتہ توڑ دے تو کہاں جائے گا اس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہوگا اچھے یہ سیل الرحیم کے لئے ایک چیز اور بتانے کتنی ٹرایویل کرنا ہے کتنی دور جانا ہے ایک سال تک کبھی سفر کرنا پڑے نا اے باب رے باب سفر کرو all the way جاؤ and go and visit him next door ہے ہم سب کے سب یہ ہیں نا اپنی ذات کے حسار میں self-centered self-oriented لوگ ہو چکے ہیں اپنی ذات سے آجے سوچتے ہی نہیں ملیے دعائیں لیے بلکہ آج یہ دیکھئے جو بہت سے problems ہیں بہت سے بیماری ہیں ان بیماریوں کا حل دوا خانوں میں نہیں ہے hospitals میں نہیں ہے بلکہ آپ سے رہے رہن کے جئے انشاءاللہ تعالی مرف دور ہو جائے گا گھر میں جو disturbance ہیں وہ disturbance ختم ہو جائے گی وہ جو risk کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی لوگوں سے ملتے رہیے تو کہاں کس طرح سے ملیں اب ایک تو ملنا ہے یہ تو ہو گیا بہت بڑا سبجیکٹ ہے دوسرا کا تم مر گئے نا تمہاری موت کے بعد لوگ روئیں روئیں اچھا اب آپ یہ دیکھئے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جن کے مرنے کے بعد لوگ جشن مناتے ہیں نماز شکرانہ پڑھ رہے ہیں پڑھنا نہیں چاہے بات کہہ رہا ہوں خوشی بڑھ جو بنے لیجے صاحب خس کم جہاں پاک یہ گیا بڑا ظالم تھا بڑا بلزمان تھا بہت بات پہ گانیاں دیتا تھا سخت و سست کرمات بولتا تھا بولنا آتا تھا تو جس کے نتیجے میں مجمع میں کسی کو بخشتا نہیں تھا رسوا کرتا تھا اب آپ یہ بتائیے کتنے دل جو ہیں چھلنی ہوئے تھے اس شخص سے لوگ تو دعا ہی کر رہے تھے کہ مر جائے مر گیا اس کی موز سے خوشی ہوئی لیکن جب مومن مرتا مولا فرماتے ہیں تم لوگوں سے ملو جلو کس طرح سے مل جول بھی دو طرح کہ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کا ملنا عذاب ہے جن کا ملنا مصیبت ہے جن کے ملنے سے لوگوں کو خوف آتا ہے ڈرتے ہیں کہ کہیں مجمع میں رسوا نہ کر دیں ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہ دیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اور میرے خاندان کو رسوای زلط کا سامنا کرنا پڑے یہ وہ جو بدزمان لوگ ہیں نا ان کے لئے معصوم کی حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی زبان کے خوف سے لوگ اس کا احترام کریں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر میری بدزمانی اگر میری بد اخلاقی اگر میرا چلچڑا پن اگر میری بد مزاجی کے نتیجے میں لوگ میری عزت کرتے ہیں عزت اخلاق کے بنیاد پر ہو کردار کی بنیاد پر ہو اگر بد مزاجی کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں زلیل کر دے گا رسوا کر دے گا تو یاد رکھیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ گھر کو سر پر اٹھا لیا ہے جس کو چاہا کچھ کہ دیا جس کو چاہا کچھ عزیسو اگر انسان محبت سے ملے گا تو اگر صحت مند ہوگا تو دعا کرنے والے یہ دعا کریں گے پروردگار ہے اسے لمبی عمر دے دے تاکہ اس سے لوگوں کو زیادہ فیض حاصل ہوتا رہے اگر بیمار ہوگا نا تو لوگ دل سے دعا کریں گے یہاں ترکھیں صرف زبانوں کے ہلنے سے دعایں خبول نہیں ہوتی دل اور زبان کا رابطہ ہونا چاہیے دل سے دعا کریں کئی مرد آدمی زبان سے نہیں کہتا آپ نے کوئی میرے ساتھ فیور کیا اچھا سلوک کیا میں شکریہ جزاک اللہ کہہ کیا آگے تو بڑھ گیا لیکن اسی وقت دل سے ایک دعا آپ کے لئے نکلی وہ کام آبے گا تو احمام فرماتے ہیں کہ اگر مر جاؤ تو لوگ روئیں یہ نہیں کہ لوگ خوش ہوں میمار ہے تو صحتیابی شفایابی کے لئے دعا کریں وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُوا الْإِلَيْكُمْ اور اگر زندہ ہے نا تو ملنے کی تعمل نہ کریں ملنے سے بھاگے نہیں ملنے کے لئے بھاگے ملنے کے لئے بھاگے دونوں چیزوں میں فرق ہے آپ اندازہ لگائیں آج کتنے گھروں میں ایسے مسائل ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنے دوست ایسے ہیں بلکہ دوست ایک دوسرے سے مل تو رہے ہیں لیکن ملنا نہیں چاہتے ہیں منافقت بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ کہاں سے لائیں گے کہاں سے لائیں گے وہ لوگ کہ جب وہ بیمار ہوں تو دوسرا دعا کریں مجھے نظر نہیں آتا تصور ہی نہیں آتا کوئی بھی ایسے یہ جیسے مشکل اس پہ آتی ہے آپ پتہ نہیں کیوں ان جنوں میں پس جاتے ہیں حجیب زندگی ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے اس میں مسائلہ یہ ہے خود غرضیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہم اگر کسی سے مل رہے تو اس کے پیچھے مقصد مقصد ہونا چاہیے ملنے میں مقصد ہونا چاہیے اس میں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ لوگوں سے ملیے اس میں ایک مقصد ہو آپ جو کام کیجئے اس میں مقصد ہو اس لیے کہ مومن حکیم ہوتا ہے اس کے کام میں مقصد ہوتا ہے لیکن مقصد خودغرضی نہ ہو مقصد رضائے خدا ہو مطلب نہ ہو صرف مطلب نہ ہو بلکہ رضائے خدا کے لئے قربطن الاللہ اگر قربطن الاللہ ہوگا اللہ کے لئے ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کا عجر بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا رشتے بھی مضبوط ہوں گے تعلقات بھی اچھے ہوں گے تو کہا اگر زندہ ہوں تو لوگ ملنے کی تمنا کریں آپ اندازہ لگائیں آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ملنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں یہ بڑا سوال ہے بھائی بھائی سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتا چند لوگ ہیں آپ جیسے بہت کم لوگ میں کسی لائق نہیں ہوں لیکن ایسے بہت کم لوگ رہ گئے کہ آج سے چار سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ یہاں آئے تھے تو میں نے کوشش کی تھی تو کیا چیز تھی مجھے نہیں پتا لیکن یہ ایک الفاظ دورائے تھے ادا کیے تھے اور یقین کریں وہ اب تک قائم ادائم ہے تو مطلب ایک تو دیکھا میں نے یہ تو آپ کا خلوص ہے یا تو آپ کی محبتیں ہیں میں کسی لائق نہیں ہوں بس سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ملتا ہوں کی اخلاق اس اسلے میں کہ بات کرتے تھے تو پھونوں کی مہک آتی تھی بات کرتے تھے بات کرتے تھے تو پھونوں کی مہک آتی تھی ایسا لہجہ تھا کہ گفتار نے جیتی دنیا یا نبی آپ کے کردار نے جیتی دنیا آپ دنیا جیت سکتے ہیں سکندر دنیا جیت نہیں سکا کتنا تھا پیغمبر ختم مرتبت نے کائنات جیتی اخلاق کے ذریعے سے یہ جو رونے کی بات ہے نا مر جاؤ تو لوگ روئیں علی وہ ہیں جن کے لئے دشمن بھی روئی ہیں مخالف بھی روئی ہیں صحیح میں نے شروع میں نحجل بلا گا کہ انٹرڈیکشن کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جب اس پریسٹ نے مدد کی اور اس نے ایک مرتبہ ایک بیگ لا کے دے دیا اس کے بعد کا یہ لوگ اس کے سریعے سے اس کتاب کو وائس آف ہیمن رائٹ کو شاہ کروا پبلش کروا اس نے پبلش کروا یہ بعد میں آیا کہ آپ تو کرسچن ہیں آپ نے کیوں کیا علی کا احسان ہے کرسچنز پہ علی کے زمانے کے اندر کسی کرسچن پر ظلم نہیں ہوا ہے علی کی واحد حکومت تھی کہ جس کے اندر تمام مذہب کے لوگوں کو انصاف ملا عدالت ملی ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ علی کی شہادت کے بعد عیسائی اور یہودی رو رہے تھے کہ عادل شہید کر دیا گیا عدالت شہید کر دی گئی عدالت شہید کر دی گئی بھی واقعہ آپ کے لئے مہت مختصصہ کرتے ہوئے مولای کعنات کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام آپ کی لاش کو لے کر چلے جہاں پر آج آپ کی قبر ہے ذریع ہے حرم ہے وہ آپ کو دفن کر دی گیا دفن کر کے آنے لگے تو ویرانے میں خرابے میں ایک اندھے کو ہینڈی کیاپ کو پڑھا ہوا پایا بڑے در سے رو رہا ہے اے میرے محسن کہاں ہے میری مدد کو پہنچ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں میں تجھے آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا مر جاؤ تو روئے زندہ ہو ملنے کی تمنا کرے یعنی اس کو ان شارڈ اگر کہیں تمہیں لوگ میس کریں میس کریں نا میس کریں عربی میں پتا ہے جب کوئی آدمی بہت عرصے کسی سے نہ ملاؤ نا تو کہتے ہیں مشتاقین مشتاقین ہم مشتاق تھے آپ سے ملنے کے تو میں مرنے کے کہتے ہیں تین دن سے مجھے کس حال میں چھوڑا آپ اندازہ لگیں یہ علی جیسا کریم ہے ہم اگر کسی فقیر کی حیل بھی کریں گے تو ایک ڈسٹنس رکھیں گے فقیر ہی رہے فری ہونے کی کوشش نہ کرنا ہم اپنے عزیزوں کو بھی کہیں گے ایک ڈسٹنس باقی رہے دیکھو تم برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس فقیر کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں اس کو کھانا کھلاتے ہیں اس کا مو دھولاتے ہیں رسول خدا مسجد نبوی کے بعد یہی بار یہی کرتے ہیں وہ پوچھنے والا فقیر کہتا ہے آپ سرکار میرا سر آپ کا زانوں کہتے ہیں فقیر کا سر فقیر کے زانوں پر ہے مسکین کا سر مسکین کے زانوں پر ہے یتیم کا سر یتیم کا سر یتیم کے زانوں پر ہے امام سے شکایت کرتا ہے کہاں رہ گئے تھے تین دن سے تم مجھے مجھ سے ملنے تک نہیں آئے یہ علی نے جرات دیئے دیکھیں آپ اخلاق مولای کائنات امام حسن نے کہا وہ تو میرا بابا تھے جیسے سنتا ہوں وہ تو میرے بابا تھے کیا ہوا کہ تین دن پہلے ان کو ضربت لگی شہید ہو گئے دفن کر کیا رہو سر پھیٹ لیا رونے لگا یہ ہے علی بن عبی طالب درمیان سے چلے جاؤ تو لوگ روئی روئے تین دن سے تڑپ رہا ہے کہ علی آئے نہیں عزیزو یہ جو زیارت کی تڑپ ہوتی ہے شاید اس فقیر سے ہم کو یہ زیارت کی تڑپ مل جائے کہتا ہے مجھے میرے مولا کی میرے محسین کی قبر پہ لے چلو مولا کی قبر پہ امام حسن لے کے آتے ہیں قبر پہ لپٹ کے روتا ہے روتا ہے نہ تک کہ اس کی وفات ہو جاتی یہ ہے یہ ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملنا جلنا چاہیے یا امام چاہرم کے لیے ملتا ہے کہ امام چاہرم لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے روٹی پہنچاتے تھے پتہ آنا چلے رات کے اندھیرے میں پہنچاتے تھے جب امام چاہرم کی شہادت ہوئی ہے تو امام چاہرم کے بعد جب لوگوں کو ملنا بند ہو گیا تب لوگوں کو اچھا تو یہ جو ہماری مدد کر رہا تھا جو روٹیاں دے رہا تھا جو کپڑے دے رہا تھا کوئی اور نہیں تھا یہ شہید ہونے والا مولا امام سجاد تھا تو خدا وندی تعالی ہمیں وہی توفیق دے جو مولا کائنات امام سجاد کی تعلیمات ہیں تاکہ اس پر عمل کریں زندہ لوگ ہم سے ملنے کی تمنہ کریں اور اگر ہم مر جائیں تو ہماری موت کے بعد یہ نہیں کہیں خسکم جہا پاک یہ کہیں کہ واقعا بہت بڑا نقصان ہوا سورہ فاتحہ سے یاد کریں سورہ یاسین سے یاد کریں اور واقعا یہی ایک مومن کی پہچان ہے جو مولا کائنات نے بیان کیے قبلہ یعنی جس طرح سے اپنے زندگی کو سامنے کہ جیسے قبلہ نے کہا کہ ملنا ایک بیسک کونسپٹ ہے کہ یہاں پر یہ ضروری ہے اور یہ دیکھئے کہ گفتگو کس اہد میں ہو رہی ہے ہم دسمبر دوہزار اٹھارہ میں بیٹھے ہیں جہاں پر ملنا میم سے ملنا اور میم سے مطلب کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے سب ہم اس میں پھسے ہوئے ہیں اب معاملہ یہ اور پھر اس کے بعد ہماری سوشل میڈیا بیچ میں آگئی ہے تو اس نے رہ جائے کہ ساتھ ملنا ہی ختم کر دیا ہے بغیر مطلب کے ملنا ختم ہو گیا ہے اب اس ملنے کے اندر ہی زندگی اور موت دونوں پوشیدہ ہے اور جس طرح سے قبلانے کے روح پر گفتگو کر کے اس کو اتنے خوبصت طریقے سے ہمیں بیہن کیا ہے اور یقیناً دیکھنے والے سامعین یقیناً ذہن میں بہت سارے سوال رکھے ہوں گے کہ باوجود اس کے کہ اتنی مشکل دور میں ہم گزر رہے ہیں تو اس گفتگو سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور یقیناً 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 ایک گفتگو جو ہماری قبلہ عبو القاسم صاحب نے ہمیں بتایا ہے اس کے ذریعے یقیناً جو تھوڑی سی بھی اگر حمد کی ہے ہم نے کسی سے ملنے کی یا کسی سے جنڈنے کی یا ان لوگوں سے کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کہ جو ضروری ہیں بجائش کے جیسے انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا کے طروح ہمارے ساتھ دور ہیں تو وہ پتہ نہیں پڑے گا کب میں انتقال کر گیا ان کو پتہ نہیں چلے گا تو یقیناً قبلہ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی گفتگو اور وہی بات ہے جیسے آپ نے آخر میں کہا کہ مولا ہمیں بھی زندگی میں ایسا دے کہ کاش ہم وہ خوش نصیب لوگ ہوں کہ جن کے ملنے کہ مرنے کے بعد لوگ رونے جیسی زندگی یا فاتحہ پڑھنے جیسی کہ نعمت نعمت ہمیں نصیب ہو اور جہاں زندگی گزر رہی ہے وہاں پر میں تو بہت مشتاق رہتا ہوں ان سے ملنے کے لیے مجھے نہیں پتا کہ خدا میری بھی دعا کے بارے لا کہ کچھ صلاحیتیں ایسی پیداوں کے جس میں مجھ میں بھی یہ صلاحیت آئے کہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے کے بھی مشتاق رہے ہیں اکثر تو اولادیں بھی ملنے کی مشتاق نہیں رہتی ہیں یہ زمانہ آگیا تو بہت شکر گزار رہے ہیں سامین اپنا بہت خالقے کا جیسے آپ کی فیڈبیک آ رہی ہے ہم بہت شکر گزار رہے ہیں تمام فیڈبیکس کا کہ کس طرح سے اب جیسے ایک فیڈبیک آئی تھی کہ کیا ہم انگلیش میں کر رہے ہیں تو خبلہ کے ساتھ بات کر کے پتہ لگا کہ جو میجورٹی ہمارے لسنر کی وہ اس پہ ہے فیلال کے اس کو اردو میں کنٹینئوی رکھیں انگلیش کا پھر کبھی ہم دیکھ لیں گے تو بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا اپنا خیال لکھئے گا پروگرام سنتے رہیے گا اپنی فیڈبیکس ہم آگا کے جئے گا مدرزہ سفیر حضر کی جانب سے شعب زری صاحب اور ہمارے قابل احترام عالم سکولر حجرت الاسلام سے عبدالقاسم رجیو صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خالقی خدا حافظ